موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ایک بار فر ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں گجشتہ نششت میں آپ ناظرین کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے جو کی امت کے اندر لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کچھ تمہیدی باتیں ذکر کی گئی تھی کہ ایک بندہ جسے اللہ تبارک وتعالی نے جھوٹ سے منع کیا ہے کبھی وہ فیشن میں کبھی وہ ماحول پا کر کبھی وہ حالات کو دیکھ کر بے عزتی سے بچنے کے لیے اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لیے اپنا ایک حق حاصل کرنے کے لیے جو کہ اس کا حق ہے نہیں ایسے مقامات پر ایک بندہ جھوٹ بول دیتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا اپنی زندگی میں سچائی اختیار کرے گا اس کی کیا فضیرت ہے اختیار میں باتیں گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور اللہ رب العزت نے بھی اسی بات کا حکم دیا ایک بندے کو کہ اے بندے اللہ سے ڈر یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ بندے میں اللہ کا تقوی ہوگا تب وہ جھوٹ سے بچے گا جس بندے میں اللہ کی خشیت نہ ہو جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو جو بندہ اللہ رب العزت سے خوف نہ کھاتا ہو وہ کبھی جھوٹ سے بچ نہیں سکتا ہے میں نے مثالیں دے کر کے بتایا تھا کہ کچھ لوگ دن متعین کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اپریل فل کے دن خصوصی طور پر لوگ اس دن لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں فشٹ اپریل جس کا نام رکھا گیا اپریل فل یہ بہت غلط بات ہے آج کی اس نششت میں انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کو کچھ فائدے اور ذکر کروں گا کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں سچائی اختیار کرے گا اس کے مزید اور کیا فائدے ہیں قرآن کے ایک آیت کریمہ صورت الاحزاب کے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے شروع میں میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان والوں یعنی خصوصی طور پر اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کیونکہ مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے یہ کام اپنی زندگی کے اندر ایک مومن ہی لا سکتا ہے جس کام کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے اس آیت میں یا ایوہ اللہ ایمان والوں اللہ رب العزت سے ڈرو ناظرین گزشتہ نششت میں بھی جو میں نے آیت کریمہ پیش کیا تھا اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا تھا یا ایوہ اللہ ایمان والوں ایمان والوں اللہ سے ڈرو وہاں پر اللہ نے کہا تھا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس آیت میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے قولوا قولا سدیدا تمہارے زبان سے جو کلام نکلے تمہارے زبان سے جو لفظ نکلے تمہارے زبان سے جو بات نکلے تمہارے زبان سے جو قول نکلے وہ قول سدید ہو وہ سچی بات ہو جھوٹی بات نہ ہو وہ غلط بات نہ ہو وہ لاگ لپیٹ والی بات نہ ہو وہ ایسی بات نہ ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پسند کرتا ہو وہ ایسی بھی بات نہ ہو جس کی بنا پر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ ایسی بھی بات نہ ہو جس کی بنا پر قیامت کے دن آپ کی زبان آپ کی خلاف گواہی دے وہ ایسی بھی بات نہ ہو جس کی بنا پر آپ کے نیکیاں ضائع ہو جائیں وہ ایسی بھی بات نہ ہو جس کی بنا پر آپ پر لانت ہوتی ہو وہ ایسی بھی بات نہ ہو جس کی بنا پر آپ کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں زندگیاں خراب ہو جائیں اس بات کا آپ کو بہت خیال لگنا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا بندے اگر تو واقعی معنوں میں ایمان والا ہے نام تیرا دعویٰ اگر ہے کہ میں ایمان والا ہوں اللہ سے ڈر اللہ کا تقوی اختیار کر اللہ کی خشیت اختیار کر اپنی زندگی میں اگر تیرے اندر خشیت آ گئی ہے تو دوسرا کام تجھے کیا کرنا ہے قول قولا صدیدا جب بھی تو کلام کیا کر تو سچا کلام کیا کر ورنہ کاموش رہا کر اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کانا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نکتاؤ کتنی پیاری بات کہی ہے اللہ کے رسول نے اللہ پر آخرت کے دن پر کیونکہ جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہی چھوٹ سے بچے گا جس کو اس بات کا خدشہ ہوگا کہ آج میں جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا لیکن یوم تبلس سرائر جتنے بھی راز پوشیدہ ہوں گے قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ اللہ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو تو بہت سوز سمجھ کر کے وہ کلام کرے بہت سوز سمجھ کر کے اپنے زبان سے الفاظ نکالے بہت ہی ناب تول کر کے وہ اپنے جملے کی ادائیگی کرے اللہ اکبر ورنہ اس سے بہتر ہے کہ چپی رہے کئی سائے لوگ بگ بگی ہوتے ہیں کئی سائے لوگ صرف جھوٹے طور پر بگ بگاتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد ایک بندے کو ڈرنا چاہئے کہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو زبان سے جو کلمہ نکالے وہ خیر والا کلمہ ہونا چاہے وہ شر والا جملہ نہیں ہونا چاہے وہ جھوٹ نہیں ہونی چاہے وہ مکاری نہیں ہونی چاہے وہ شرک والے کلمات نہیں ہونی چاہے وہ ایسے کلمات نہیں ہونی چاہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے اللہ اکبر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کلام پر دھیان نہیں دیتا ہے کہ میں کیا کلام کر رہا ہوں میرے زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ میرے زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے وہ خیر ہے یا شر اپنے اسی کلام کی بنا پر اسی بات کی بنا پر اسی جھوٹ کی بنا پر قیامت کے دن اسے اٹھا کر کے جہنم میں فیک دیا جائے گا اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیوں کیونکہ اس کو پتا تھا یہ چیز غلط ہے پھر بھی بول رہا تھا اس کو معلوم تھا یہ چیز جھوٹ ہے لیکن لوگوں نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا لوگوں کے سامنے جب یہ بات پیش کرتا تھا تو لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا کہ ہاں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں حالی کی بات کیا ہوتی تھی جھوٹ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے ناظرین اکرام غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بندے جب تو کلام کر تو سچے کلام کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بندے اپنے زبان سے خیر والا کلام کر ورنہ بہتر یہ ہے کہ خاموش رہے کئی سارے لوگ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں جو اس حدیث کی روشنی میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی کی مخالفت کرتے ہیں آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا قولو قولا صدیدہ ایک بندہ سچی بات جب کہے گا سچائی جب اپنی زندگی میں لائے گا اللہ اکبر یسلح لکم اعمالکم فائدہ دیکھیں آپ کتنا پیارا فائدہ ہے کتنا بہترین فائدہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں سچائی لے آئے یسلح لکم اعمالکم اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا اللہ اکبر تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل نماز ہے مطلب بندہ اگر سچ بولے اس کی نماز درست ہو سکتی ہے بندہ اگر سچ بولے اس کا کلام درست ہو سکتا ہے بندہ اگر سچ بولے اس کا زکاة بھی صحیح سالم ہوگا بندہ اگر سچ بولے وہ جو حج کرنے جاتا ہے اس کا حج بھی صحیح ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا حکم دے رہا ہے بلکہ یہ فائدہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اے بندے اگر تو سچ بولے گا نا ہم تیرے عمل کی اصلاح کر دیں گے آج غور کریں ناظرین امت میں کتنے سارے ایسے مکاتب ہیں کتنے سارے ایسے مکتب فکر کے لوگ ہیں جو اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے بڑی اچھی بات ہے امت کی اصلاح ایک شرط پر ہو سکتی ہے وہ شرط کیا ہے کہ وہ مومن وہ مومن جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے اپنی زندگی میں سچائی لے آئے جب اس کی زندگی میں سچائی آ جائے گی اللہ اکبر یسلح لکم اعمالکم اللہ اس کے عمل کو سدھارے گا کوئی بندے کو ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس کی زندگی میں کیا پیدا ہو اس کی زندگی میں سدھار اللہ رب العزت سدھارے گا ایک عورت اگر سچائی اختیار کرے گی اگر ہجاب والی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں ہجاب آ جائے ایک عورت اگر سچائی اختیار کرے گی اس کے شوہر سے اگر اس کا جھگڑا ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے جھگڑا بند ہو جائے اس بنا پر سچائی اختیار کرنے کی بنا پر ہر معاملے میں وہ بندہ اگر سچائی اختیار کرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے بندے کے عمل کی ہم اصلاح کر دیں گے ایک فائدہ فائدہ نمبر دو اسی آیت میں بتا رہا ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ یا اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور اے لوگو ہم تمہاری غلطیوں کو بھی ماف کر دیں گے ہم تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیں گے تم جو غلطیاں میرے پاس لے کر کیا وہ غلطیاں ماف ہو جائیں گی جو جانے انجانے میں تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جب تم سچائی اختیار کرو گے زندگی کے اندر ہم تو ایک تمہارے عمل کی اصلاح کریں گے ساتھی ساتھ تمہارے گناہوں کی بخش کر دیں گے تمہارے خطاؤں کو ماف کر دیں گے تمہاری غلطیاں ایسی ہم دھل دیں گے جیسا کی ایک لوہار ہوتا ہے وہ لوہار اس لوہے کا زنگ شڑانے کے لیے لوہے کو آگ میں تپاتا ہے پھر اپنی ہتھوڑی سے اس کو پیٹتا ہے بندہ جب سچائی اختیار کرے گا تو اس سچائی کی وجہ سے اس سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندے کا بلکل ہم پیوریفکیشن کر دیں گے ایسا پاک کر دیں گے کہ یہ بندہ سچا آدمی ہو کر اللہ رب العزت کے پاس پیش کیا جائے گا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا آیتِ کریمہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اطاعت کی بات اس لئے آئی ناظرین اکرام کہ متقی بندہ وہی ہے جس میں تین صفتیں ہوں جس بندے میں تین صفتیں نہ ہو وہ متقی بن ہی نہیں سکتا ہے اور جو متقی نہیں بن سکتا ہے اس میں سچائی بھی نہیں آ سکتی ہے وہ تینوں صفتیں اگر ہم جان لیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی سچائی آ جائے کیونکہ اخیر میں اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ متقی بن سکتا ہے اللہ نے کہا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا متقی بننے کے لئے تین صفتیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ متقی کے تین صفات جس بندے میں تین صفتیں ہوں وہ بندہ متقی ہے وہ تین صفتیں کونسی ہیں اَنْ يُتَاعَ فَلَا يُعْسَى کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو اللہ اکبر اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہو رسول اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہو اسے اپنی زندگی کے اندر وہ لانے والا بندہ ہو اَنْ يُتَاعَ فَلَا يُعْسَى وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو اس کی نافرمانی نہ کرتا ہو تو اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے کہا بندے جو کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے گا یاد رکھے اس کے لئے کامیابی ہے پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اسے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لئے اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تھب وہ ریل مانوں میں متقی بنے گا اور جب وہ حقیقت میں متقی بن جائے گا تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے گا اپنے آپ کو گالیوں سے بچائے گا اپنے آپ کو مکاریوں سے بچائے گا اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائے گا تو پہلی چیز متقی بننے کے لئے حضرتِ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے کو اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ مان لے اس کو اپنے زندگی میں بسا لے اس کو اپنے لائف اسٹائل کے اندر اپنے زندگی کے اندر اپنی حیات میں اسے لے آئے اس کو انکار نہ کرے یہ نہ کہے اصل میں یہ حدیث اپنے لئے نہیں یہ حدیث دوسرے کے لئے ایسا نہ کہے فلا یعصا انکار نہ کیا جائے نافرمانی نہ کی جائے نافرمانی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ایک نافرمانی زبانی ہوتی ہے ایک نافرمانی عملی ہوتی ہے جیسے اللہ رب العزت نے اگر کسی کام کا حکم دیا ہو بندہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا ہے لیکن وہ عملی نہیں کر رہا ہے اللہ نے کہا ہے بندے سچ بول تو بندہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ ہاں سچ نہیں بولنا چاہے جھوٹ بول رہا ہے سچائی اختیاری نہیں کر رہا ہے جو بندہ اللہ کے اس قول کا انکار کرتا ہے تو اس کا عملی انکار ہے اور عملی انکار کرنے والا ایسا نہیں جنت میں جائے گا وہ بھی جانم میں جائے گا کیونکہ شیطان نے بھی یہ حرکت کی تھی شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے کہا سزدہ کر اس نے کیا ہی نہیں ایسا نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا اس نے کیا ہی نہیں نہ کر کے یہ بات ثابت کر دیا مجھے کرنا ہی نہیں جس بندے کو اللہ کا کلام سنایا جائے اللہ کا فرمان سنایا جائے سچی باتیں سنایا جائے اگر وہ اس کا تابع نہیں بنتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے یاد رکھے وہ اللہ رب العزت کا نافرمان بندہ ہے تو پہلی چیز متقی بننے کے لئے اللہ کی اطاعت کرنے پڑے گی جب اللہ کی اطاعت انسان کے اندر آئے گی وہ بندہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچائے گا نمبر دو اید کرا فیلا ینسا اللہ کو یاد کیا جائے اللہ رب العزت کو یاد رکھ ہمیشہ یاد رکھا جائے وقتی طور پر چند دنوں کیلئے یاد آ جائے ایسا نہیں جیسے موبائل کا نیٹ ورک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پر ہمارے موبائل کا نیٹ ورک اگدم فل رہتا ہے بعض جگہوں پر غائب ہو جاتا ہے آج بھی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ڈر موبائل کے نیٹ ورک کی طرح ہو گیا ہے جب رمضان آئے گا تو پورا آٹھ پوائنٹ بتاتا کہ اگدم فل لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے سب اللہ کی یاد غائب ہو جاتی ہے وہی بندہ جو نمازوں میں حاضر رہتا ہے اب غائب ہونے لگتا ہے پھر مہینے میں صرف چار دن اس کا نیٹ ورک آتا ہے جمعہ جمعہ دو رکعت پڑھنے کے لیے نیٹ ورک آ جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے ایسا اللہ کو یاد کرنے والا بندہ پسند نہیں ایسا بندہ ہو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے جنگل میں رہے گھر میں رہے مسجد میں رہے باہر رہے کہیں پر بھی رہے اللہ سے ڈرے اللہ اکبر ایسا بندہ جب کرے گا واقعی معنوں میں وہ بندہ اللہ رب العزت کا متقیب بندہ بنے گا تو تقوی کی بات جو اللہ رب العزت نے کہی ہے کہ بندے میں تقویٰ آئے گا تسچ آئے گا جب تک اس کے اندر سے تقویٰ نہیں آئے گا سچ آئی نہیں سکتا ہے تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ آ سکتا ہے وہ کیا ایشکرہ اس کے شکر گزاری کی جائے اس رب العزت کی شکر گزاری کی جائے فلا یکفر اس کا انکار نہ کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے اس نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر بندہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرے ناظرین اکرام اگر واقعی میں آپ متقی بننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سچائی آ جائے آپ جھوٹ سے دور ہو جائیں آپ کی زندگی میں صرف سچ ہو یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئیں انشاءاللہ ہمارے لئے جھوٹ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا تینوں چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین تاکہ ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں تینوں باتیں بیٹھ جائیں تینوں چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں اللہ نے اگر جھوٹ سے منع کیا ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکیں ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہوں ہمیں عشاء کہیں پر بھی رہیں اللہ رب العزت کو یاد رکھنے والے ہوں ایسا نہیں کہ یہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے چلو فورم پر جھوٹ بول دو کون آئے گا دیکھنے کے لئے بعد میں جب پول کھلے گا تب سمجھ میں آئے گا نمبر تین اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس نعمت کے شاکر ہو جائیں شکر گزار بندے بن جائیں اگر آپ میں یہ تینوں خوبیاں ہیں تب آپ متقی ہیں اور اگر آپ متقی ہیں یاد رکھیں آپ جھوٹ سے بچیں گے آپ سچی بات کریں گے جب آپ سچی بات کریں گے اللہ آپ کی عملوں کی اصلاح کرے گا اللہ رب العزت آپ کی غلطیوں کو ماف کرے گا اللہ رب العزت ہے ہی بخشنے والا مہم کرنے والا اور جس بندے میں یہ صفت پیدا ہو گئی اللہ نے کہا اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی آج دنیا میں جھوٹ بول کر کے اجارت کر لیتا سوستا بھی بہت بڑی کامیابی نہیں بھائیو ناظرین یہ کامیابی نہیں سب سے بڑی کامیابی سب سے ہائی کالیٹی کی کامیابی کیا ہے کہ بندہ آخرت کے میدان میں کامیاب ہو جائے وہ بندہ ریل میں کامیاب ہے جو بندہ جہنم سے بچ جائے جنت میں داخل ہو جائے فقد فاز ایسا آدمی کامیاب ہے ایسا آدمی سب سے بڑا کامیاب بندہ ہے لیکن جو بندہ اپنے گناہوں کی بنا پر اپنے جھوٹ کی بنا پر اپنے غلطیوں کی بنا پر اٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے اور اسے وہ معمولی سمجھ کے بیٹھا ہو اس کے پاس نوٹ ہو اس کے پاس روپے ہو اور پیسے ہو وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس تو ساکھ کچھ ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے زندگی میں اس اصول کو لانا پڑے گا دو فائدے میں نے ذکر کیا تیسرا فائدہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ناظرین تیسرا فائدہ کیا ہے ایک حدیث جس کو امام حاکم نے اور امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے صحیح روایت ہے بے حقیق کے اندر بھی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بندے اگر تیرے پاس چار چیزیں ہوں تو دنیا کی نعمتیں اگر تجھے نہ بھی ملیں تجھے کوئی احساس نہیں ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ چار چیزیں چار صفتیں چار کالیٹی جس بندے میں ہو اس کو دنیا کی نعمت نہ بھی ملیں اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک حفظ امانت وہ بندہ امانت میں حفاظت کرنے والا ہو اس کے پاس اگر امانت رکھی گئی ہو اس امانت کی وہ حفاظت کرتا ہو وہ خیانت نہ کرتا ہو وہ خائن نہ ہو وہ اس کے اندر خیانت نہ پائی جائے وہ بندہ برابر امانت کی حفاظت کرنے والا ہو چاہے پیسی کی امانت ہو چاہے مال کی امانت ہو چاہے باتوں کی امانت ہو کسی نے کوئی بات بتائی ہو اس نے یہ کہا ہو کہ بھائی اس بات کو آپ سمال کے رکھنا آپ اس بات کی حفاظت کرنے والے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک بندے میں اگر امانت کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو جائے اسے دنیا کی دولت نہ بھی ملے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کبھی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی مجھے گاڑی نہیں ملی مجھے بنگلہ نہیں ملا مجھے روپیہ نہیں ملا میں بینک بیلنس نہیں کر پا کبھی احساس نہیں ہوگا اگر اس کے اندر امانت کی حفاظت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے نمبر دو دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک بندے میں اگر یہ دوسری صفت پیدا ہو جائے کہ یاد رکھے اس کو دنیا کی دولت نہیں بھی ملے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا دوسری چیز کیا ہے ہمارے ٹاپک سے متعلق وَسْسِدُقُ حَدِيثٍ اپنے بات میں سچائی اپنے کلام میں سچائی اپنے گفتگوں میں سچائی یہ جس بندے میں خوبی پیدا ہو گئی اللہ اکبر اللہ کے رسول کتنی پیاری بیان فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے کی زندگی میں مال و دولت نہیں بھی آیا کوئی فکر نہیں ہوگی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کہ مجھے مال نہیں ملا جب انتقال کرنے لگتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتا ہے میں کچھ کمان نہیں پایا کچھ بنا نہیں پایا کچھ جمع نہیں پایا یہ احساس اس بندے کو نہیں ہوگا یہ احساس اس بندے کو نہیں ہوگا جو بندہ امانت میں حفاظت کرتا ہو جو بندہ امانت کی حفاظت کرتا ہو جو بندہ سچائی اختیار کرتا ہو اسی طریقے سے تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ بندے کے اخلاق اچھے ہوں حسن خلیقت وہ بندے کے اخلاق اچھے ہوں چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وَمَدْحَرَةٌ فِي تُعْمِهِ وہ جو لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہو وہ حلال کا ہو یہ چار چیزیں جس بندے میں پیدا ہو گئی یاد رکھے وہ بندہ اس کو دنیا کی دورت ملے یا نہ ملے اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی اس کو کوئی زندگی کے اندر ٹنشن نہیں ہوا کیوں یہ چاروں خوبیاں انسان کے اندر اگر پیدا ہوئی تو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوبیاں ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں صرف حدیث بیان کر دینا یا کمال نہیں ہم اس پر عامل ہو ہم اس پر عامل کریں چاروں فیسے پیڑ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں نمبر ایک حفظ امانت دوسری چیز کلام میں سچائی تیسری چیز اچھے اخلاق چوتھی چیز اس کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو حرام کا نہ ہو یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کہا ہے اس کو کبھی ٹنشن نہیں ہوگا ناظرین جھوٹ کے نقصانات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو اگلی نششت میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ